حضرت سلمان علیہ السلام اللہ کے ایک برگزیدہ نبی تھے آپ دعوت علیہ السلام کے بیٹے تھے سلمان علیہ السلام کی حکومت دنیا کے ایک بڑے حصے پر تھی سلمان علیہ السلام کا سلسلہ نصب یہودہ ابن یعقوب سے حضرت ابراہیم علیہ السلام تک جا ملتا ہے آپ کم عمری میں ہی تخت نشی ہو گئے اللہ نے آپ کو دعوت علیہ السلام کی طرح منصب نبوت سے بھی نوازا اور ساتھ ہی وسی ملک و سلطنت بھی عطا فرمائی سلمان علیہ السلام کی حکومت انسانوں کے ساتھ جن و انس شیعتین چرند و پرند اور ہر انواع و اقسام کے جانوروں پر تھی علیمہ نے آپ کی حکومت سات سو پچاس سال لکھی ہے آپ کو بہت سارے معجزے بھی عطا کیے گئے تھے مثلا آپ جانوروں کی بولیاں سمجھ سکتے تھے آپ ہوا پر قابو رکھتے تھے اور آپ کا تخت ہوا میں اڑتا تھا جن اور شیعتین آپ کے خادم اور غلام تھے جو حکومتی امور میں آپ کی اطاعت کرتے تھے مسجد اقسا کی تعمیر میں انہی جنوں نے دور دور سے پتھر اور سمندر سے موتیاں نکال نکال کر لایا کرتے تھے جس سے بیت المقدس کی تعمیر ہوئی اس کے علاوہ آپ جنوں سے بہت سارے کام لیا کرتے تھے اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ اور ہم نے سلمان کی آزمائش کی اور ان کے تخت پر ایک جسم ڈال دیا پھر انہوں نے رجوع کیا سورہ ساد اس آیت میں اللہ نے حضرت سلمان علیہ السلام پر آنے والی ایک آزمائش کا ذکر کیا ہے علماء و مفسرین نے اس آیت کی مختلف تفسیر اور وضاحت کی ہے ایک آراء کے مطابق سلمان علیہ السلام کی ایک غفلت کے نتیجے میں آپ کے تخت پر اللہ نے شیعتین کو مسلط کر دیا تھا اور کچھ عرصے کے لیے آپ سے حکومت چھین لی گئی واقعہ یوں ہے کہ ایک دفعہ حضرت سلمان نے کسی جزیرے میں واقعہ ایک شہر سیدون پر حملہ کر دیا کیونکہ وہاں کے بادشاہ کے فتنوں کے متعلق آپ کو خبر پہنچی تھی اس جنگ میں حضرت سلمان کے لشکر فتحیاب ہوئی اور اس بادشاہ کو قتل کر دیا گیا مالو غنیمت کے طور پر اس بادشاہ کی بیٹی بھی سلمان علیہ السلام کے سامنے پیش کی گئی جو مسلمان ہو گئی لہذا آپ نے اس سے نکاح کر لیا نکاح کے کئی عرصوں بعد بھی وہ اپنے باپ کو نہ بھلا سکی اور وہ اس کی یاد میں بہت غمگین رہا کرتی تھی سلمان علیہ السلام کے حکم سے جنات نے اس کے باپ کے شکل کا ایک بدھ بنا دیا لہذا وہ اسے دیکھ کر اپنا دل مطمئن کر لیا کرتی تھی کچھ ہی دن گزرے کہ اس کی کنیزوں اور قوم کی عورتوں نے اس بدھ کی پوجہ شروع کر دی اور سلمان علیہ السلام کے محل میں ہی خفیہ طور پر بدھ پرستی کا آغاز ہو گیا جو چالیس دن تک جاری رہا آخر حضرت سلمان کے وزیر آصف برخیہ کو اس کا علم ہو گیا اس نے آپ کو اس شرکیہ عمل کی خبر دے دی آپ علیہ السلام بہت ہی برہم ہوئے اور غصے میں آ کر اس بدھ کو توڑ دیا آپ نے اس عورت کو سزا کے طور پر اپنے محل سے نکال کر شہر بدھ کر دیا اور سجدے میں گر کر اللہ سے معافی طلب کرنے لگے لیکن اللہ نے آپ کی اس گفلت کی وجہ سے آپ کو ایک ازمائش میں مقتلا کر دیا دراصل آپ کے پاس ایک انگوٹی تھی جس کی وساطت سے آپ جن و انس پر حکومت کیا کرتے تھے ابنِ اساکیر اور امام حیسمی کی روایتوں کے مطابق وہ انگوٹھی چاندی کی تھی اس کا نگینہ آسمان سے آیا تھا جس میں یاکوت پتھر جڑا ہوا تھا اس انگوٹھی پر اس میں آزم کندہ تھا اور ایک حدیث کے مطابق اس انگوٹھی پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں مبارک بھی لکھا تھا یہ انگوٹھی آپ کے نبوت اور حکمت کی علامت تھی جس طرح موسیٰ علیہ السلام کا اسا مبارک تھا اس انگوٹھی کے ذریعہ آپ امور حکومت بہت ہی اچھے سے چلاتے تھے اسے آپ کبھی خود سے الگ نہیں کرتے تھے جب آپ قضاء حاجت کے لیے جاتے یا اپنی بیویوں کے پاس جاتے تب ہی اس انگوٹھی کو اتارتے اور اسے اپنی سب سے بھروسے مند کنیز امینہ کے سپرت کر دیتے تھے ایک دن جب آپ قضاء حاجت کے لیے جا رہے تھے تو اس انگوٹھی کو امینہ کے حوالے کیا کچھ دیر بعد ایک شیطان جس کا نام سخر تھا آپ کی شکل میں امینہ کے پاس آیا اور وہ انگوٹھی لے لی انگوٹھی کا اس کے ہاتھ میں آنا تھا کہ حضرت سلمان علیہ السلام کی ساری طاقت و قوت اور اقتدار اس شیطان کے قبضے میں آ گئی سلمان علیہ السلام کو اب کوئی نہ پہچانتا تھا جب آپ لوگوں کو یہ کہتے کہ میں ہی سلمان بن دعود ہوں تو لوگ یقین نہ کرتے اور آپ کا مزاک اڑاتے تھے لہٰذا آپ سمجھ گئے کہ یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے آپ تخت و تاج چھوڑ کر شہر سے باہر نکل گئے اور روزگار کی تلاش کرنے لگے آپ نے ایک ماہی گیر کے یہاں نوکری کر لی آپ روز اس کے لیے سمندر سے مشلیاں پکڑ کر لائے کرتے تھے جس کے بدلے وہ آپ کو دو مشلیاں دیا کرتا یہ سلسلہ چالیس دن تک رہا اتنی ہی مدت جتنی آپ کے محل میں بتپرستی ہوئی تھی آخر کار اللہ نے آپ کی توبہ قبول فرما لی اب وہ شیطان سخر جو محل میں سلمان علیہ السلام کی شکل و صورت لیے حکومت کر رہا تھا درباریوں نے اس کے آدات و اتوار سے یہ بھاپ لیا کہ یہ حضرت سلمان علیہ السلام نہیں ہے لہٰذا محل میں موجود علماء نے یہ تجویز کی کہ اس کے سامنے توریت پڑھا جائے گا اگر وہ شیطان ہے تو اسے سننا پائے گا لہٰذا ایک روز جب وہ تخت پر بیٹھا تھا سارے علماء اس کے اردگرد جمع ہو گئے اور توریت کی تلاوت کرنے لگے پھر کیا تھا وہ شیطان کلام الہی سن کر تاب نہ لا سکا اور وہاں سے بھاگ گیا جاتے جاتے اس نے وہ انگوٹھی سمندر میں پھیک دیا تاکہ حضرت سلمان کو انگوٹھی کبھی نہ مل سکے لیکن تقدیر میں کچھ اور ہی لکھا تھا اس انگوٹھی کو ایک مشلی نے کھا لیا اور حضرت سلمان علیہ السلام اس دن جب مشلیاں پکڑنے ساحل پر گئے تو جال میں وہی مشلی پھز گئی ماہی گر نے بھی وہی مشلی سلمان علیہ السلام کو دے دیا جب آپ نے اس مشلی کو کھانے کے لیے اس کا سینہ چاک کیا تو وہ انگوٹھی نکلی پھر کیا تھا اسے پہنتے ہی سارے جن و انس اور مخلوق آپ کے خدمت میں حاضر ہو گئے اور اطاعت پر آمادہ ہو گئے آپ نے بارگاہ خداوندی میں شکر بجا لیا اور پھر سے حکومت سمحل لی اس موقع پر آپ نے وہ مشہور دعا کی تھی جسے قرآن میں سورہ سادھ میں ذکر کیا گیا ہے کہ اے میرے پروردگار میری مخفرت فرما اور مجھے ایسی بادشاہت عطا کر جو میرے بعد کسی کو بھی محسر نہ ہو یہ رائے حضرت ابن عباس مجاہد سعید بن جبیر اور قطادہ کی ہے اور ان سے تمام روایات امام ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں جمع کیا ہے اہل تشیعوں کے عقائد کے مطابق یہ انگوٹھی بعد میں آنے والے نبیوں کو منتقل ہوئی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ حضرت علی کو ملی اس طرح اولاد علی کو منتقل ہوتی رہی حسین بن موسیٰ بن جعفر کہتے ہیں کہ ایک دن امام رضا علیہ السلام کے ہاتھ میں چاندی کی انگوٹھی دیکھی جو باریک اور نازوک تھی میں نے پوچھا آپ کے جیسا انسان ایسی انگوٹھی پہنتا ہے فرمایا یہ سلمان بن داؤد کی انگوٹھی ہے یہ انگوٹھی اب امام مہدی علیہ السلام کے پاس ہے جو ان کے ظہور کے بعد نمائع ہوگی